فرواحالت کا نوبل رگے جان سے قریب ترکہ پارٹ ٹوئنٹی سکس سو لیٹس کیٹ سٹارٹڈ گھر کے ہر فرط کے بارے میں سوچنا ہے پریشانی کو ان کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دینا ہے مگر اپنا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے وہ دن کب آئے گا جب ازمیر میران اپنے بارے میں سوچے گا ازمیر اپنے روم کی ٹیریس پر کھڑا ماضی کی تلخ حقیقتوں کو ذہن سے جھٹنے کی کوشش کرتا سیگرٹ پر سیگرٹ پھونک رہا تھا جب اسے اپنے اکب سے شمسہ بیگم کی آواز سنائی دی تھی اماسائیں آپ آپ کب بھائیں ازمیر سیگرٹ سائٹ پر رکھی آئیش ریمی مسل تا ان کی جانے متوجہ ہوا تھا بس ابھی آئی ہوں اپنے سوال کا جواب لینے یہ صرف میرا سوال نہیں بلکہ گھر کے ہر فرد کا سوال ہے شمسہ بیگم سینے پر بازو باندے ازمیر کے سامنے اسی کے سخت لہجے کی نقل اتارتے بولی جو وہ ہر ایک کے ساتھ رکھتا تھا ازمیر کے ہونٹو پر مسکراہت بکھر گئی تھی اندر چلتے ہیں یہاں کافی ٹھنٹ ہے ازمیر ان کا خیال سے کہتا انہیں بازو کے حصار میں لیے اندر بھڑ گیا تھا میں آج اس سوال کا جواب لیے بغیر نہیں جانے والی ٹروپ میں آتے شمسہ بیگم نے اپنے وجی بیٹے کو گھورا تھا جس نے اپنے گرد ایک سختی کا ہول چڑھا کر سب کو خود سے دور کر دیا تھا ازمیر میران اپنے بارے میں سوچ چکا ہے اور بہت اچھا سوچا ہے ازمیر ہائفہ کو تصفر ملا کر مسکراتا شمسہ بیگم کو حیران کر گیا تھا انہیں کسی ایسے جواب کی توقع بلکل بھی نہیں تھی کیا مطلب شمسہ بیگم خوشکوار حیرت میں گھرے بولی آپ کے مطابق میری اس روک کی بھی کی زندگی کو سوارنے والی آ چکی ہے بہت جلد آپ سے ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں شمسہ بیگم نے نوٹ کیا تھا کہ اس لڑکی کا ذکر کرتے ہیں ازمیر کے چہرے پر ایک انوکی سی مسکان تھی جو اس کے دلکش مغرور نکوش کو مزید حسین بنا رہی تھی انہوں نے آج سے پہلے ایسی مسکان اسمیر کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی تھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی دعائیں یوں آج کے دن ایک ساتھ قبول ہو جائیں گی نہ صرف زنیشہ اور زخان والا معاملہ حل ہو چکا تھا بلکہ اسمیر کی زندگی میں بھی کوئی لڑکی آ چکی تھی کون ہے وہ اچھی لڑکی کیسے دیکھتی ہے شمسہ بیگم ممتہ بھرے متجسس لہجے میں بولی تھی یہ تو آپ مجھے بتائیں گی اس سے ملک مل کر اسمیر کی بات پر شمسہ بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی اس نے اتنی بڑی بات انہیں بتا دی تھی ان کے لیے ہی کافی تھا زنیشہ تکیہ پر سر رکھے آنے والے وقت کے ہوف میں گھری ہوئی تھی جب سائٹ پر پڑا موبائل زور و شور سے بچ اٹھا تھا زنیشہ ایک دم سوچ سے نکلتی ہر بڑھا کر رہ گئی تھی اس نے بے دلی سے ہاتھ بڑھاتے موبائل سکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی تھی جہاں جگ مقاطہ نمبر دیکھ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی ملک زوہان کالنگ یہ الفاظ ہمیشہ اس کی حالت گیر کر جاتے تھے اس نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے کال کارٹ دی تھی یہ دلیری بھرا کام کرتے اس کے ہاتھ کامپنے لگے تھے مگر اس وقت وہ کم اس کم زوہان سے بات کرنے کے موٹ میں تو بالکل بھی نہیں تھی کال کارٹنے کے چند سیکنڈ بعد دوبارہ زوہان کا نام اس کی موبائل سکرین پر روشن ہوا تھا زنیشہ نے اس پار بھی وہی عمل دہرایا تھا بہت بھی نہیں جان دی تھی کہ بھلا اتنی زیادہ بہادری اچانک اس میں کہاں سے آگئی تھی لیکن اس بہادری کا انجام کتنا ہترناک نکلنے والا تھا اس سے وہ کہیں نہ کہیں واقف تھی کال بند ہو چکی تھی حیرت نگے اس طور پر کچھ دیر تک ویسی ہی ہموشی چھائی رہی تھی زنیشہ کو لگا تھا کہ اب وہ شاید غصہ ہو کر اسے دوبارہ کال نہیں کرے گا لیکن چند پل گزرنے کے بعد زوہان کے جانب سے جو میسیج مصول ہوا تو اس سے بڑھتے زنیشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا کیرس پر آؤ مجھے دیکھنا ہے تمہیں وہ چھٹکے سے اپنے بیٹ سے اٹھی تھی تو مطلب وہ میران پیلس کے باہر کھڑے ہو کر اسے کال کر رہا تھا اس سوچ کے ساتھ ہی زنیشہ کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے زوہان ہسپیٹل میں ازمیر کے ساتھ پھر کوئی بدمسکی نہیں چاہتا تھا اس لئے زنیشہ کی حریت جان کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا مگر گھر جا کر بھی کسی صورت چین نہیں ملا تھا اسے زنیشہ کو جس حالت میں ہوش ہو ہواس سے بے گانا ازمیر کی باہوں میں وہ دیکھ چکا تھا اسے سکون نہیں وہ لینے دے رہی تھی اس لئے وہ اب اسے ایک بار اپنے آنکھوں سے صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا زنیشہ مہرون شول اپنے گرد لپیڑ تھی بیٹ سے اٹھی تھی اگر زوہان کر کے باہر کھڑا تھا تو وہ اندر بھی آ سکتا تھا زنیشہ اس مقام پر اس کی بات سے انکار کر کے مزید اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی کیونکہ ان قریب موصوف اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہونے والے تھے شوہر نہ ہوتے ہوئے وہ اس پر اتنا روب جمعتا تھا اس کے سارے جملہ حقوق اپنے نام لکھوانے کے بعد نہ جانے زنیشہ کا کیاب بننا تھا یہ سوچ ہی زنیشہ کی دھڑکنوں میں اشتیال برپا کر جاتی تھی ٹیرس پر آتے ہی زنیشہ کو تھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے اپنی گریفت ملیا تھا سردیوں کی گہری رات میں چاروں اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی میران پیلس کی بھی تقریبا زیادہ تر لائٹس آف ہو چکی تھی باہر میں ان گیٹ اور بیرونی دیواروں پر لیکن لائٹس ہی روشن تھی زنیشہ نے آنکھیں پھاڑ کر گیٹ کے پرے دیکھنا چاہا تھا مگر سامنے پڑے وسیع اور اس لان سے پرے دیکھنا مشکل عمر ثابت ہو رہا تھا سوہان کو بھلا وہ اتنے دور سے کیسے نظر آتی کیا وہ واقعی آئے ہوں گے صرف مجھے دیکھنے مگر وہ ایسا کیوں کریں گے انہیں بھلا کب میری اتنے فکر رہی ہے کہیں انہوں نے مجھے کال ناپک کرنے کی سزا تو نہیں تھی اس صورت میں زنیشہ زوہان کو جتنا جان دی تھی اسی لحاظ سے انداز سے لگا تھی وہ ملک زوہان کی ایک بار پھر ویسی ہی سنگدلی مرجھائی سنگدلی پر مرجھائی صورت لیے واپس پلٹی تھی لیکن جیسے ہی مڑی اپنے این پیچھے کھڑے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا ہوف سے اس کے موہ سے چیخ برامت ہوتے چیخ برامت ہوتی اس سے پہلے ہی مقابل اس کے ٹھنڈ اور ہوف سے لرسس سر ہنٹوں پر اپنے مضبوط ہتیلی جمع گیا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اتنی جلدی بھلا کیسے ہو سکتا ہے میں یہ کام ایک دن کے اندر کیسے کر سکتی ہوں کم از کم اس کے لیے ایک ہفتہ تو ملنا چاہیے ہائفا تو ان بلیک میلر کی بات سن کر ہی ششتر رہ گئی تھی تاکہ تمہیں کوئی خوشیاری کرنے کا موقع مل جائے مت پھولنا تمہاری بہن ابھی بھی ہمارے نشانے پر ہے تمہارا ذرا سا انکار اس کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کرتے گا مقابل شخص ہمیشہ کی طرح انتہائی بدل حاضی سے بولا تھا وہ بہت اچھی طرح سے ہائفا کی کمزوری جان چکے تھے دیکھو میں انکار نہیں کر رہی یہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی خوشیاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن اگر یہ اچھانک میں نکل ہی ازمیر میران سے نکاح کی ڈیمانڈ کی تو انہیں شک ہو سکتا ہے ہائفا نے اپنی طرف سے انہیں ہینڈل کرنا چاہا تھا ابھی وہ پوری طرح خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پائی تھی کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی ازمیر کو سب سچ پتانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر یہ لوگ اب جو اسے کرنے کا کہہ رہے تھے اس کے بعد تو ہائفا کے پاس کوئی موقع نہیں بچنے والا تھا اس سے ہر حال میں اپنی زندگی کے محبوب ترین شخص کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ دینا پڑتا جس کے بعد شاید وہ خود بھی جینے کے قابل نہ رہتی تم واقعی اتنی بے وکوف ہو یا ہمارے سامنے بننے کا ناٹک کر رہی ہو اس میر میران کو تم پر پہلے دن سے شک ہے جب تمہارا اس کی گھاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر ابھی تک ہمارے بوس کی پلاننگ مضبوط پلاننگ کی وجہ سے وہ پکڑ نہیں پایا تمہیں لیکن ان قریب اس سے تمہارے حلاف ثبوت ملنے والے ہیں اس کے آدمی ہمارے بہت قریب پہنچ چکی ہیں اور اگر ایسا نکاح سے پہلے ہو گیا تو ہماری ساری محنت رائے گا جائے گی اس لئے تمہیں یہ سب ایک دن کے اندر اندر کرنا ہوگا آج پہلی بار اس بلیک میلر نے ہائفہ سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی مگر اس کی بات ہائفہ کے پیروتالے سے زمین خسکا گئی تھی تو اگر ازمیر سار کو مجھ پر شک ہے تو وہ میری بات مان کر مجھ سے نکاح کیوں کریں گے ہائفہ کے اندر ایک امید پیدا ہوئی تھی اس کے دلے بے اختیار دعا کی تھی کہ کاش ازمیر کو کل ہی اس کے بارے میں پتا چل جائے پھر چاہے ازمیر اس سے نفرت کرے مگر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ ازمیر میران محبت کرتا ہے تم سے تم پر شک ہونے کے باوجود تمہارے حسن کے وار سے نہیں بچ پایا تمہارے کہنے پر وہ تم سے نکاح ضرور کرے گا اور نکاح کے بعد تم وہی کرو گی جو میں نے تمہیں بتایا ہے آخری بار بول رہا ہوں کوئی خوشیاری مت کرنا تمہاری بہن زندہ نہیں بچے گی وہ آدمی اس سے موت کی نویت سناتا فون بند کر گیا تھا ہائفہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرحیں ٹوٹ کر گرنے لگے تھے اس سے کہا گیا تھا ازمیر سے نکاح کے بعد وہ اسے ایسی دوا دے گی جس سے ازمیر کے جسمانی جسمانی ازاہ ہمیشہ کیلئے مفلوچ ہو جاتے اور وہ بامشکل ایک دن زندہ رہ پاتا ہائفہ کا دل اس خیال سے ہی پھٹ رہا تھا اس نے آخری کوشش کرتے معورہ کو کول ملانے کے کوشش کی تھی مگر دو دن سے مسلسل ٹرائے کرنے کے باوجود معورہ کا فون نوٹ ریچ ایبل آ رہا تھا اس کی یونیورسٹی کال کر کے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر ان کے مطابق وہ سواد گئی ہوئی تھی کسی یونیورسٹی ٹور پر ہائفہ ہر ترہیس سے پھنس گئی تھی اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا زنیشہ کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل چکی تھی ملک زہان میران اس کے کمرے کے ٹیارس پر اس کے مقابل کھڑا تھا وہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا مگر فرق اتنا تھا کہ اس پر وہ گن لے کر اس سے دھمکانے نہیں بلکہ اس کی ہیڈیگٹ دریافت کرنے آیا تھا جو زنیشہ کیلئے بے انتہا غیر یقینی بات تھی وہ ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی کہ زہان اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ زہان نے کبھی اس سے اتنی نروی سے بات کی ہی نہیں تھی ہمیشہ دھمکیاں ہی دیں تھی کیا ہوا تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میرا بھوت دیکھ لیا ہو زہان اس کے ہونچے سے ہاتھ ہٹاتا اس کی بلکل لال ہوئی چھوٹی سی ناک کو تباتا اس کی آنکھوں میں چھانکتے بولا تھا آپ یہاں کیوں زنیشہ سے بولنا محال ہوا تھا پہلے جو وہ تھنڈ سے کام رہی تھی اب اس میں بے حد قریب کھڑے شخص کا خوف بھی شامل ہو چکا تھا اس کی کمری کے لائٹس ہون تھی جس کی وجہ سے وہ پوری تاریخی میں نہیں تھے کوئی بھی نیچے سے کھڑا ہو کر انہیں دیکھ سکتا تھا اوپر سے آج ازمیر بھی گھر پر ہی موجود تھا زنیشہ کی خوف سے جان نکلنے لگی تھی شاید تم بھول رہی ہو یہ گھر جتنا تمہارے بھائی کا ہے اتنا میرا بھی ہے یہ تو یہ لوگ میرا احسان سمجھے گے یہی ان سب کی بیچ رہ کر ان کی زندگیاں اجیرن نہیں کر رہا میں ازمیر کے خیال کے ساتھ ہی زہان کا موٹ خراب ہو چکا تھا اس کی بات پر زنیشہ اسے گھر کر رہ گئی تھی اب وہ موز سے کچھ بھی نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی نہ اتنی ڈھنڈ میں اس سے کچھ بولا جا رہا تھا کیسی طبیعت ہے تمہاری اب زہان اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھ قدر نرمی سے بولا تھا حیرت انگیس طور پر زنیشہ کا گھرنا کام آیا تھا زہان اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس کیسے پناہ کر رکھتا تھا زنیشہ سوچ کر رہ گئی تھی مجھے تھڑ لگ جانے کے وجہ سے بخار ہوا تھا اسی وجہ سے بھی ہوش بھی ہو گئی تھی اور میں ابھی بھی بیمار ہوں زنیشہ نے دب لفظوں میں اسے جتایا تھا کہ وہ ابھی اسے اتنی تھنڈ میں کھڑا خونے پر مجبور کیے ہوئے ہیں اس کے اس نروٹھے انداز پر زہان کے ہونٹو کے گوشے میں مسکراہت نمائع ہو کر فوراں مادوم ہوئی تھی تو چلو اندر اندر چل کر باقی باتیں کرتے ہیں انقریب ہماری شادی ہے مجھے بیمار دلہن کسی صورت نہیں شاہی ہے زہان نے اس کی فکر کی بھی تھی تو کس انداز میں زنیشہ جل کر رہ گئی تھی یہ شخص نہ اس سے محبت کرتا تھا نہ اس کی فکر غصے سے سوچ سے زنیشہ نے اس بات پر سو فیصد اتفاق کیا تھا وہ زہان کے ساتھ تنہا کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی مگر یزید کچھ دیر کھڑی رہتی تو اس کی کلفی جنگ جانی تھی زہان کو پچھے ہٹتے دیکھ وہ روم کی جانے بھڑ گئی تھی زہان بھی اس کے بیچے اس کے روم میں تاخل ہوا تھا جہاں ہیٹر آرہنے کی وجہ سے کافی پرحرارت محول تھا کیا میں اب وجہ جان سکتا ہوں اس کی گستاخی کی جو تم نے میری کالپک نہ کر کے کی ہے زہان محرون شال میں اپنا نازک وجود چھپائے اس کی موجود کی کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر ڈڑی سہمی کھڑی اس کی ساری توجہ اپنے جانب کھینجزی زنیشہ سے محاطف ہوا تھا میں آپ کی پابند نہیں ہوں زنیشہ نے نظر زمین میں گھڑے اپنے آپ سے بھی کافی بھاری جھوملہ بولا تھا یہ اچانک اتنا کانفیٹنس زہان بننے کے خیال سے آ گیا ہے کیا زہان نے اس کے ایٹیٹیوٹ پر چوٹ کرتے کہا تھا کہ یہ آگے اس سے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے مجھے آپ سے چھاتی نہیں کرنی زنیشہ نے پلکے اٹھاتے زہان کی جانب دیکھ کر ہی جملہ ادا کیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے زہان کی لال آنکھیں دیکھ اس کی لڑپ پلکے لرستی واپس جھک گئی تھی تم چاہتی کیا ہوں میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں زہان سینے پر بازوب باندھتے کمال ثبت کا مظاہرہ کرتے اس کے مقابلان کھڑا ہوا تھا کہنے کو وہ یہاں زنیشہ کی حیریت دریافت کرنے آئے تھا مگر اب سب الٹا ہی ہو رہا تھا آپ بہت زیادہ برے ہیں زنیشہ آج الگ ہی موڈ میں تھی تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ برا ہوں یہ بات تم میری دسترست میں آنے کے بعد ہی جان سکو گی زہان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا اس کی حدشات دور کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا تھا زنیشہ اس کی تبی تبی دھمکی پر اندر تک کام گئی تھی زہان کی گہری نگاہیں اس کی منموہنی صورت پر جمسی گئی تھی آپ کو جس سے محبت ہے پلیس اسی سے شادی کریں نہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں زنیشہ ہف کی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی مگر در حقیقت یہ بات کہتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اس سے بھی کرنگا پتایا تھا تمہیں زہان کا جواب زنیشہ کو اندر باہر سے جلسا گیا تھا یہ تمہارے تکیہ کے نیچے کس کی تصویر پڑی ہے زنیشہ اسے کوئی جواب دے نہیں والی تھی جب زہان کے سوال اور اس کی نگاہوں کا تاقب نوٹ کرتے زنیشہ وہ کھلا گئی تھی کسی کی بھی ہو آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے زنیشہ پہلے ہی اس کی باتوں پر تپیو ویڈیو پر سے اپنے پکڑے جانے کے ہوف سے اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا بولے اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے جلدی سے تصویر اٹھا کر اپنی پیٹ پیچھے کر لی تھی ایسا کیا ہے اس پیچر میں زہان اس کے جانے پیش کتمی کرتا مسنوی تجسس لہجے میں مسنوی متجسس لہجے میں بولا تھا کچھ نہیں ہے میں کبھی نہیں دکھاؤں گی آپ کو زنیشہ نے تصویر مضبوطی سے تھام رکھی تھی وہ جانتی تھی کہ زہان کو اسے چھیننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا میری یہ تصویر کراف کافی پرانی ہو چکی ہے میں اپنی کچھ نئی تصویریں بھیج دوں گا ان میں سے سیلیکٹ کر لینا کہ کون سے تصویر کو رات کو سینے سے لگا کر سونا ہے گوڈ نائٹ اور اپنا خیال رکھنا مجھے میری دلہن بلکل فیٹ فارٹ شاہیے سوہان مائنی ہے اس مسکرہٹ کے ساتھ زنیشہ کے چودہ طبق روشن کرتا اس کے گال کو دو انگلیوں سے ٹچ کرتا وہاں سے نکل کیا تھا جبکہ زنیشہ اپنی جگہ پتھ بنی کھڑی رہی تھی اس سے کترے لمحے لگے تھے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹنے میں زنیشہ کو اس بارے میں علم تھا مگر کیسے زنیشہ کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے لال ہو چکا تھا اس مشکل ترین انسان کو سمجھ پانا اس کے لیے ہمیشہ ناممکن رہا تھا اور وہ اس کے بارے میں ایک ایک حبر رکھتا تھا زنیشہ کے لیے شرمندگی سے نکل پانا مشکل ہو رہا تھا اب دوبارہ وہ کیسے زہان کا سامنا کرے گی زنیشہ اپنا لال چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائیں وہیں بیٹھ گئی تھی so listeners this was the end of this part listeners don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes thank you